بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کی حدمت میں اسلام علیکم تو دوستو آج ہم آپ کو ان تین سوالوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے سلطان محمود غصنوی کو بہت زیادہ تنگ کیا کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غصنوی کے ذہن میں ہمیشہ تین سوال کھٹکتے رہتے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا میں واقعی اپنے والد یعنی سبختگین کا بیچا ہوں یا نہیں ہوں وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اس بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ سلطان محمود غصنوی اپنے والد کے سگے بیٹے نہیں ہیں دوسرا سوال کچھ یوں تھا کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں یہ تو خود بے اختیار قوم ہے انبیاء کا وارث تو بادشاہ وقت یا پھر کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ عام طور پر تو علماء کرام کے پاس دولت اور طاقت نہیں ہوا کرتی تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں انہی تین سوالوں کو ذہن میں لے کر وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتا ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کتاب خاتھ میں لیے ایک کباب فروش کے دیئے کے پاس کھڑا ہے ہوا چلتی ہے تو یہ طالب علم دیئے کے ذرا قریب ہو جاتا ہے یہ طالب علم زیادہ آگے بھی نہیں بڑھتا کہ کہیں کباب بیچنے والا یہ نہ کہہ دے کہ بھائی لینا نہیں تو پھر یہاں کھڑے کیوں ہو اپنا راستہ نہ ہو سلطان محمود نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اس نے خادم کو حکم دیا کہ مشل اس طالب علم کو دے دی جائے خود اندھیرے میں گر تشریف لے کر آئے اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سلطان محمود کو اپنے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے معلوم ہے وہ جملہ کیا تھا وہ جملہ کیسا ہو سکتا تھا جس میں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے تھے ملاحظہ کھیجئے اے سبکتگین کے بیٹے تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تُو نے انبیاء کے اس وارث کو چراخ یعنی مشل دی اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کو اپنے تینوں سوالوں کا جواب مل گیا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علماء کرام کی خدمت کرنا بداتے خود جنت میں لے جانے کا سریعہ بن سکتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے بہت جلد ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ